اسلام علیکم نئے وی علاق کے ساتھ میں ہوں خزر کلاسرا وفاقی دارالحکومت اسلام آمد میں جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور خاص طور پر سیکٹر ای الائیون میں تباہی کے مناظر اس وقت دیکھنے کو ملے جب بارش ہوئی بارش کی شدت ہوئی پانی جو ہے ندی نالوں کے بجائے گھروں میں داخل ہوا گھروں کا نقصان ہوا گلیاں پانی سے بڑھ گئیں بیسمنٹ بڑھ گئے مطلب ایک خوفناک نظارہ تھا اور رہیشیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس طوفانی بارش میں اور گھروں میں داخل ہونے پانی سے کس طرح بچا جائے تو خاصا تکلیف دے نظارے تھے اور پھر ان کی یہ کوشش رہی کہ وہ اقال کریں انتظامیہ کو کریں انتظامیہ کے لیے یہ ایک نایا چیلنج تھا کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو سیلاب اور سیلابی صورتحال نارمنی جو ہے وہ اس سے جڑوا شہر پنڈی میں تو دیکھنے کو ملتی تھی لیکن وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جو ہے بارش ہونے کے بعد جو ہے بارش کا پانی ایسے غیب ہوتا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا بلکہ یہاں پہ آنے والے لوگ جو ہے ان کو یہ خاص طور پر ان کے حباب بتاتے تھے کہ جی بارش ہوتی ہے بس اس کے بعد پانی جو ہے وہ اپنے نشان چھوڑ کے نردی نالوں میں یا سیوری سسٹم میں چلا جاتا ہے لیکن اس بار جو بارش ہوئی جو بارش کی صدیت تھی وہ اتنی زیادہ تھی اور پھر سیکٹر ای الیون میں جو کنسٹرکشن تھی وہ بہت سے حوالوں سے الیگل تھی جس پہ بات ہو رہی ہے کہ جو نردی نالے تھے جو راستے تھے جو پانی کے ان پہ غیر کنونی جو ہے وہ پلازے بنا دیئے گئے راستہ روکا گیا اس بات کا دھیان نہیں رکھا گیا کہ بارش جب ہوگی تو بارش کے پانی کو راستہ نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا جس کا نتیجہ یہی ہوا کہ لوگ جو ہے ایک ایسی مسئبت میں گھرے جو کہ مطلب تلخ تجربات تھے اور اس ساری صورتحال میں جہاں پہ اور نقصان ہوا ہے اور بہت نقصان ہوا ہے بلکہ اب بھی لوگ جو ہے ایک خوف کا شکار ہے کہ اگلی بارش جب ہوگی کیونکہ سلسلہ تو وہی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس میں اس کے اس کیا وہ بھی اسی طرح پانی کی شدت ہوگی اگر بارش اتنی ہوتی ہے یا اس سے زیادہ ہوتی ہے یا وہ اب محفوظ ہو گئے ہیں اس کی گرنٹی ابھی تک نہ کسی نے دی ہے اور نہ ہی دی جا سکتی ہے جب تک پانی کو راستہ نہیں دیا جائے گا تو یہ یقینا خوف جو ہے مجود رہے گا اب پانی کو راستہ دینے کے لیے یا تو پلازے گرائے جائیں یا وہ راستے بحال کیے جائیں یا وہ صفائیہ کی جائیں اب یہ اس کے لیے کتنا وقت ترکار ہوگا کیا انتظام یہ یہ کر پائے گی نہیں کر پائے گی یا چند دنوں بار لوگ جو ہے اس صورتحال کو بھول جائیں گے اب ای الیون میں یہ جو بارش کے پانی کی وجہ سے ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی وہاں پہ ایک افسوسناک اور مقابل افسوس واقع کیا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایک ماں بیٹا جو ہے پیسمنٹ میں تھے اور وہ پانی میں ڈوب کر زندگی کی بازی ہار گئے اور ان کی کال بھی کی گئی اس حوالے سے لیکن وہ انتظامیہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ ان کی اس میں نہیں آتا تو سو یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں ان واقعات سے بچنے کے لیے یقیناً جلد اور انتظامات کرنے ہوں گے بہت شکریہ بہت شکریہ